السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں مکس سبزی مطر آ چکے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو آج اسی کی ریپس ریسپی دوں تو بہت ہی ایزی اور آسان ہے اس میں جب میں نے سارے مسالوں کے ساتھ ساتھ کسوری میتھی بھی شامل کروں گی جسے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا باقی دیگی لالوچ ہے اور باقی سارے وہی مسالے ہیں سبزی مسالہ میں نے اس میٹ کیا ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مسترڈ آئل ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون مسترڈ آئل کیونکہ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے یہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے تھوڑے سی ہی کام چلا لیتے ہیں اور اس سے سالن آسانی سے بن جاتا ہے تو جب ہمارا تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز میں نے بلکل باریک چوب کر دی ہیں تو اس کو مچھی طریقے سے پکائیں گے ہمیں بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس ہی تھوڑے سی پک جائیں گے تو بس ہی ہمارے ڈن ہو جائیں گے یقین مانے مٹی کے ہنڈی میں جو کھانا بنتا ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو سبجی تو خاص طرح پر مٹی کے ہنڈی میں بنایا تو بہت ہی مزیدی بنتی ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو دیکھیں جب ہمارے پیاز تھوڑ سے اچھی طرح سے پک جائیں گے تو ہم اس میں لسہ ندرہ کا پیز ڈال دیں گے لسہ ندرہ کا پیز تقریبا میں ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں آپ لو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ایک ٹیبل سپون اس کے لئے کافی ہوگا اگر آپ زیادہ سبجی بنا رہے ہیں زیادہ پونٹیٹی میں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل کا ایکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹس جلد سے جلد مل سکیں تو جب لسہ ندرہ کا پیسٹ جو ہے وہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں ٹیمارٹر کی پیوری کے طرح ہم نے بنا کر رکھی ہے وہ ڈال دیں گے اس میں باقی سارے مسالے بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے لئے کوئی ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہے کہ ہم اس کو دھوڑ سا پکنے کے باڑھ رہیں گے اسی کے ساتھ شامل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ یہ اچھی طریقے سے پک جائیں گے اب چونکہ اس میں بلکل پانی نہیں ہے تو ہم اس میں ٹوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں تو میں نے تقریباً ون اینڈ ہاف کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالے اس میں اچھی طریقے سے پک جائیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈھک کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اور مسالے اچھی طریقے سے پک جائیں دیکھنے پانچ میں باہت ہم نے چاہتے ہیں یہ مسالے اچھی طریقے سے پک جائیں اور اب ہم اس میں اپنی سجیبا پانی کو سارے جب میں کاٹ کے اچھی ہریں گلال کرتے ہیں دیکھنے چاہتے ہیں اس کیسے چاہتے ہیں موسیقی موسیقی اب اس میں تقریباً ہم ایک کپ پانی شامل کر لیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ تاکہ ہمارے آلو اور مٹر جو ہیں جو کہ سخت ہوتے ہیں یہ اچھی طریقے سے گل جائیں باقی سبسی تو ہم ہماری جو ہے وہ سٹیم میں بھی پک جاتی ہے جیسے شملا میرچ ہے اور گاجر وغیر ہے لیکن مٹر اور آلو کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا اس لیے ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو تقریباً دس مند کے لیے ہم ہلکی آس پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس مند ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہری میج شامل کر لیں گے ثابت ہری میج میں نے تین ادھر ڈالی ہے آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ پسند ہے اب اس کو تھوڑی دیل کے لیے ٹھکی پانچ مند کے لیے رکھ دیں گے تاکہ میرچوں کا ٹیسٹ اچھی طریقے سے آجائے دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے مکس سبزی کا جو سالن ہے وہ تیار ہے اب اس میں ہم کورینڈر اور گرین چلیز کاٹ کے چھڑک دیں گے اور سرف کرنے کے اگر ایسے بھی اچھی لگئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بننا بالکل بھی نہ بولیے گا تو ہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی